تاریخِ ولادت کی مناسبت سے گفتگو کی جاتی ہے میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر حضرت کا ایک جملہ کرنے کی کوشش کی علامِ کلینی راوی ہیں علامِ کلینی نے روایت کی ہے کہ جب امامِ حسن علیہ السلام کے زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ نے حضرتِ قمبر کو بلایا اور جنابِ قمبر کو بھیجا کے جا کے محمدِ حنفیہ کو بلالاؤ دیکھئے اس گھرانے کا ماحول کیا اور کن کن لمحوں میں کیا کیا پیغام دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں کیا جہانِ معنی پوشیدہ ہوتا ہے اور یہ جو نام میں نے لیے معصومین علیہ السلام کے تو نام کی نورانیت ہی کچھ اور ہے میں خلاصے کی طور پر صرف اس فقرے کا ترجمہ بھی ارز کر سکتا تھا مگر میں نے عمدن چاہا کہ اس روایت کا پس منظر بھی آ جائے اس لئے کہ خود نامِ قمبر میں کہتا ہوں کچھ فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر صرف نامِ قمبر انسان سن لے تو وہ مسررت حاصل ہوتی ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ غلام کس درجہ کا تھا کس پائے کا تھا اور اس غلام کی زبانی کیا کیا فضائل اہلِ بیت کے ہم تک پہنچے ہیں کیا کیا فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ قمبر حضرت امام حسن کے ساتھ بھی وابستہ رہے اور اس وقت امام نے کہا کہ قمبر جاؤ اب محمد حنفیہ کو بلہ جناب محمد حنفیہ آمیر المومنین علیہ السلام کے فرزن ہے اور اس اعتبار سے امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں جناب محمد حنفیہ جب آئے تو امام حسن نے ان سے کہا کہ میں تم کو ایسے جملے سکھانا چاہتا ہوں ایسی نصیحت کرنا چاہتا ہوں جس میں زندگی ہی زندگی ہے جس میں حیات ہی حیات ہے اور جس میں دلوں کی حیات ہے دلوں کی زندگی ہے اس وقت کچھ نصیحتیں فرمائیں جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ کونو اوعیت العلم ومصابیح الحدا تم علم کے ذرف بن جاؤ یعنی تمہارا دل تمہاری روح تمہارا ذہن تمہارا وجود تمہارا ظرف وجود ظرف علم بن جائے تمہاری جان تمہارا علم تمہارا دل تمہارا جو حصل وجود ہیں وہ ظرف علم بن جائے کونو اوعیت العلم حکم ہے یہ کونو سغہ عمر کا ہے کونو بن جاؤ کیا بن جاؤ اوعیت اوعیت وعا کی جماع وعا یعنی ظرف برتن اوعیت العلم علم کے ظرف بن جاؤ ومصابیح الحدا اور ہدایت کے چرام بن جاؤ معصومین علیہم الصلاة والسلام کے مراتب تو اپنی جگہ ہیں وہ خود مصابیح حدا ہیں مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر چاہنے والا مصباح حدایت بن جائے ہر شیعہ ہر مؤمن ہر اہل ایمان ہر مسلمان چراغ حدایت بن جائے وعی چراغ حدایت اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود اپنی جگہ پہلے نور حدایت کا حامل نہ ہو اپنی جگہ نور حدایت کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود اس کا ظرف قلب ظرف علم نہ بن جائے پہلے ظرف علم بننا ہے علم حاصل کرو جہل کے ساتھ زندگی بسر نہیں ہو سکتی علم بساہ زندگی بسر ہوگی اس دنیا کی زندگی بھی اور اس دنیا کی زندگی بھی دونوں دنیاوں کی زندگیوں کا انحصار دار و مدار صرف اور صرف علم پر ہے یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے بھی مختلف مناسبتوں سے میں اشارہ کر چکا ہوں اس حقیقت کی طرف کہ جب ہم لفظ علم کہتے ہیں تو یہاں علم سے مراد ہے وہ علم جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کے پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہ علم جو قرآن مجید کے آیتوں میں ہے وہ علم جس کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان تفسیر کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے فقہ کے ذریعے سے کلام کے ذریعے سے عرفان کے ذریعے سے ان علوم اہل بیت کے ذریعے سے ان علوم قرآنیہ کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کو نور علم سے منور کرے اور بقول امام حسن مجتبع علیہ السلام اپنے اپنے ظرف وجود کو ظرف علم بنا لیں ظرف میں کیا ہوتا ہے برطن میں جب آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو بس وہی چیز ہوتی ہے دوسری چیز کی جائش توڑی ہوتی ہے آپ کا ظرف وجود ظرف قلب ظرف ذہن ظرف روح ظرف جان ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں بجز علم کچھ اور نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے بجز علم کچھ اور نہ ہو یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے جتنا بھی آپ حاصل کر سکیں کل قرآن کا علم تو آپ کو حاصل ہوئی نہیں سکتا وہ مقام مقام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقام ان کے عوصیاء معصومین کا ہے وہ مقام علی ابن ابی طالب کا ہے وہ مقام حسن مشتبہ کا ہے خود حسن مشتبہ خود حسین شہید کربلا اور ان کی ذریت طیبہ و ذریت طاہرہ میں جو معصومین ہیں ان کا مرتبہ ہے جو کل قرآن کا علم رکھتے ہیں ہم آپ کیسے اس قیفیت کو پیدا کریں کہ اپنے ظرف قلب کو ظرف جان کو ظرف علم بنا لیں وہ بہت سادہ سا طریقہ ہے بہت سادہ سا ہے بات سامنے کی ہے آپ کو صرف توجہ دلا رہا ہوں ایک آیت کا بھی اگر علم حاصل ہو گیا تو اس دل میں پھر اس نور علم کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہ دیں یعنی یہ قیفیت دیں کہ ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب نے بیان کیا تھا قرآن میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے مگر آئین سٹائن صاحب نے بھی تو یہ فرمایا ہے بڑی اہم بات ہے نیوٹن صاحب نے جو فرمایا ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے کارل مارکس نے جو فرمایا ہے وہ بھی بڑی اہم بات ہے ایڈم سمیت نے جو فرمایا ہے وہ بھی بڑی اہم بات ہے یہ سب دنیا کے علوم کا مقام مرتبہ آپ نہیں جگہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ علوم نہ سیکھئے مگر جسے ذرف جان کہتے ہیں وہ دل جس کا نور صرف یقین ہوتا ہے یقین کی منزل میں سوائے علم قرآن و علم محمد مصطفیٰ علوم آل محمد علیہ السلام کے اور کسی عنصر کا اشتراک نہیں ہونا چاہیے امتزاج وہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں شرک سے بچنے کی کوشش کی وہاں کسی کو اس رتبے ملا کر کہ جیسا یقین آپ کو قال اللہ پر ہے ویسا ہی یقین کسی اور پر ہو جائے ایسا نہ کی جائے قال اللہ یعنی قال اللہ بس ختم بات اللہ کی کہی ہوئی بات کے برابر کسی کی بات ہو سکتی ہے اس لئے کل قرآن کا علم نہ سہی ایک آیت کا بھی آپ کو علم ہے تو جو ظرف دل ہے جو ظرف جان ہے جو ظرف عقل ہے آپ کا ظرف روح اس کا اصل سرمایہ اصل پونجی وہی ایک آیت کا علم ہونا چاہیے اگر یہ کیفیت ہو جائے پیدا تو پھر وہ ایک آیت دوسری آیتوں کے نور کو خود سمیٹ لیتی ہے خود سمیٹ لیتی ہے جب دل میں یہ کیفیت ہو کہ یقین اس علم پر ہو جو علم الہی ہے تو پھر انسان اپنی زندگی میں ایک انقلاب خود محسوس کرتا ہے اور اسے دیکھ کر دوسرے انقلاب کی طرف مائل ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود مصباحِ ہدایت ہو جاتا ہے وہ خود چراغِ ہدایت ہو جاتا ہے تو امام حسن مشتبہ علیہ الصلاة والسلام کا یہ فقرہ یاد رکھیے گا جنہابِ بزرگِ محترم محمود حسن کازمی صاحب آج خصوصی احتمام فرماتے ہیں پروردگار ان کے بزرگان کی روح کو شاد فرمائے ان کی طرف سے جو تبرک ملے گا وہ تو تبرک آپ حضرات نوش فرمائیں گے لیکن اس محفل کا اصل تبرک یہ جملہ ہے امام کا یہ جملہ یہ ہے آج کا تبرک کیا؟ کونو اوعیت العلم تم سب کے سب ذرف علم بن جاؤ ومصابیح الہدا اور ہدایت کے چراغ بن جاؤ اپنے اپنے ڈرائنگ روم میں یہ جملہ لکھ کے لگانے کی کوشش کی آپ سے امام حسن ہر وقت مخاطب رہیں گے وہ کہتے رہیں گے تم علم کے ذرف بن جاؤ تم ہدایت کے چراغ بن جاؤ اس طرح کے اور فقر امام نے ارشاد فرمائے جانا